اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ آج 17 جون ہے اور آج دن ہے جمعت المبارک کا وہ گھڑی آ چکی ہے جس کا تمام پاکستانیوں کو انتظار تھا خان صاحب نے بڑا اعلان کر دیا ہے پاکستان کے اندر اس وقت ایک مزدور سے لے کر ایک بزنس مین تک ہر پاکستانی پریشان ہے ہر پاکستانی رو رہا ہے ہر پاکستانی چیخ رہا ہے جس طرح سے مہنگائی نہیں اور اس ملک کے اندر جو افرہ تفری مچی ہوئی ہے کہ ڈالر مسلسل اوپر جاتا جا رہا ہے اوپر جاتا جا رہا ہے ہر روز بھیلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے کمرشل مارکیٹیں بند کی جا رہی ہیں شام ساتھ سے پہلے پہلے اور جس طرح سے پاکستان کے اندر پیٹرولیوں مصنوعات کی قیمتوں کے اندر ہر روز اضافہ کر دیا جاتا ہے اور پھر آگے نیا بم تیار ہوتا ہے کہ پینسٹ روپے ابھی مزید اضافہ کیا جائے گا دو سو پینٹیس تک پیٹرول پہنچ چکا ہے اور ڈیزل کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کہ یعنی پاکستان کے اندر پیٹرول سے زیادہ ڈیزل استعمال ہوتا ہے یہ بات پاکستانیوں کے لیے سمجھنے والی ہے کہ ساری زراد کا انحصار ہی ڈیزل پر ہے بڑی جو ٹرک چلتی ہیں ٹرانسپورٹ سسٹم ہے وہ بھی ڈیزل پر چلتی ہیں تو لہٰذا پاکستان کے اندر سب سے زیادہ خپت ڈیزل کی ہوتی ہے تو ڈیزل اس وقت ملک کے اندر سب سے زیادہ مہنگا ہے لہذا ایک سرمایہ کار ایک انویسٹر ایک بزنس مین ایک پروپٹی کا کام کرنے والا ایک مزدور ایک ٹیکسی چلانے والا موٹسائیکل چلانے والا اس وقت ہر کوئی اس سرکار سے تنگ ہے اور پاکستان کے اندر قوم کو ایک ایسے مسیح کی انتظار ہے وہ مسیح جو قوم کی آواز بنے کیونکہ قوم غصے میں ہے قوم چاہتی ہے کہ وہ کسی ایک مرکز کے گرد جمع ہو جائیں اور وہ اس امپورٹڈ سرکار کو گھر بھیجیں لہذا خان صاحب نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اتوار رات نو بجے ہر پاکستانی اپنے گھر سے باہر نکلے اور پر امن اعتجاج کرے اور اتوار والے دن رات دس بجے خان صاحب بھی ویڈیو لنک کے ذریعے تمام پاکستانیوں سے خطاب کریں گے اور اس کے بعد اگلے لاحی عمل کا وہ اعلان کریں گے کہ آگے خان صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں بہت بڑی خبریں ابھی میں نے ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھنی ہے لیکن تھوڑی سی ایف ایٹی ایف کے حوالے سے بات کر لیں ایف ایٹی ایف ایک ایسا ٹول ہے عالمی دنیا کا شیطانی دنیا کا وہ دنیا جو مختلف ممالک کو کنٹرول کرتی ہے بلکہ جو چاہتی ہے کہ پوری دنیا ہی ان کی اس طرح مٹھی کے نیچے ہو ان کے پنجے کے نیچے ہو اور وہ دنیا کو کنٹرول کریں جو ان کی بات مانیں گے لہٰذا ان کو سہولیات دی جائیں گی باقیوں کو دیوار سے لگا دیا جائے گا آج ایف ایٹی ایف کے اجلاس کا آخری دن ہے اور نائنٹی نائن پرسنٹ یہ چانسز ہیں کہ پاکستان ایف ایٹی ایف کی گریہ لسٹ سے نکل آئے گا اب ایف ایٹی ایف کی گریہ لسٹ سے پاکستان نکل بھی آتا ہے تو چھے سے سات ماہ مزید نکل لگیں گے کیونکہ کچھ سفارتی معاملات ہوتی ہیں جو تیہ کرنی ہوتی ہیں اب جب پاکستان اگر ایف ایٹی ایف کی گریہ لسٹ سے نکل آتا ہے تو یہ امپورٹڈ سرکار یہ نجائز حکومت شور مچائے گی کہ یہ ہمارا کریڈٹ ہے دیکھا ہم نے آتے ہی دو ماہ کے اندر اندر تین ماہ کے اندر اندر پاکستان کو بڑی خوشخبری دے دی پاکستان کو بڑی مشکل سے نکال دیا لیکن تمام پاکستانیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایف ایٹی ایف کے لیے جتنی بھی قانون سازی ہوئی جتنے بھی اقدامات ہوئے ستائیس میں سے ساڑھے چھبیس نکات پر جو کام ہوئے وہ پی ٹی آئی کی حکومت نے کی ہے اور اگر اس حکومت کے اندر نکالا جاتا ہے تو یہ ایک ثبوت ہوگا کہ واقعی ہی یہ حکومت ان طاقتوں کی گلام ہے لہذا خان صاحب کی حکومت میں جب اتنا زیادہ کام ہو چکا تھا تب پھر بھی ایف ایٹی ایف نے معاملے کو لٹکائے رکھا اور اب اگر نکالا جا رہا ہے پاکستان کے لیے خوشخبری تو ہے لیکن دوسرا یہ بھی مور ثبت ہو جائے گی کہ یہ ایمپورٹر سرکار کیونکہ ان طاقتوں کی ایجنٹ ہے ان طاقتوں کی علاہ کار ہے تو اس لیے بھی نکالا گیا ہے لیکن ہمیشہ سے ایف ایٹی ایف ایک پلٹیکل ٹول ہے جو دنیا کو یوز کرنے کے لیے استعمال کرنے کے لیے اپنا گلام بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ذرا جی کراچی کے حوالے سے بات کر لیں اسٹیبلشمنٹ نے کیسے گیم کی ہے اور قوم کتنی گسے میں ہے قوم کا اعتجاج قوم کا بائیکٹ اور قوم کتنی پینک ہے اور یہ نظام یہ نظام اس نظام کا گند اس نظام کا کورا کس طرح سے ابل رہا ہے کس طرح سے سامنے آ چکا ہے اور یہ نظام آہستہ آہستہ مکمل طور پر پوری قوم کے سامنے گندہ ہوتا جا رہا ہے یہ نظام ختم ہو چکا ہے یہ نظام تباہ ہو چکا ہے اب یہ پوری طاقت کے ساتھ نظام ایکسپوز ہو رہا ہے پاکستانیوں کے سامنے گزشتہ دن کراچی کی حلقہ اینے دو سو چالیس کے اندر الیکشن ہوتا ہے وہاں پہ فائرنگ بھی ہوتی ہے وہ پہلے بھی ہوتی رہتی ہے پاکستان کے اندر یہ کلچر ہے لہذا فائرنگ بھی ہوتی ہے لیکن جب الیکشن کا ریزلٹ آتا ہے تو ٹوٹل جو ووٹ کاسٹ ہوتی ہیں جیتنے والا جو میمبر ہے محمد ابو بکر دس ہزار چھے سو تریاسی اور جو سیکنڈ نمبر پہ آنے والا میمبر ہے ٹی ایل پی کا شہزادہ شہباز ان کو ووٹ کاسٹ ہوتی ہیں دس ہزار چھے سو اٹھارہ یہ ٹوٹل پینسٹھ ووٹوں کا فرق ہوتا ہے ٹی ایل پی کے جو ووٹ ریجیکٹ کروائے جاتے ہیں وہ ستر سے پچھتر ووٹ ہوتی ہیں جو اچانک ریجیکٹ کروائے جاتے ہیں اور ایم کیو ایم کو جتوا دیا جاتا ہے اب آپ کو پتہ ہے ایم کیو ایم کو کیوں جتوایا گیا ہے ایم کیو ایم کیونکہ اس ایمپورٹڈ سرکار کے اتحاد کا حیصہ ہے جس نے مقتدر حلقوں کے کہنے پر عمران خان کو چھوڑا اور وہ اس اتحاد کے ساتھ چلی گئی اس کا عملی طور پر ثبوت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں شیخ رشید یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایم کیو ایم کس کے اشارے پہ آئی ہمیں پتہ ہے کہ باپ کا باپ کون ہے لہذا جس دن ایم کیو ایم ہمیں چھوڑ کے چلی گئی ہمیں یقین ہو گیا کہ آپ جی ایچ کیو کا یا اسٹیبلشمنٹ کا مقتدر حلقوں کا ہمارے ساتھ ساتھ نہیں ہے تو لہذا ایم کیو ایم کا جیت جانا پینسٹ ووٹوں سے اور ٹی ایل پی کا ہار جانا یہ واضح ثبوت ہے کہ مقتدر حلقے جو ہیں وہ کھل کر میدان میں آ چکی ہیں یہ خان صاحب کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی ہے کہ اس مور کے اندر وہی ہوگا جو طاقتور حلقے چاہیں گے لیکن اس کی ایک دوسری دومینشن پر ہم بات کرتے ہیں دیکھیں اس حلقے کے اندر ٹوٹل ووٹوں کی تعداد سوا پانچ لاکھ ہے مجموعی طور پہ جو ٹرن اوٹ تھا وہ آٹھ اشاریہ کچھ فیصد تھا یعنی آٹھ فیصد لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے ذرا اندازہ کریں کہ پانچ لاکھ سے زیادہ پانچ لاکھ سے زیادہ ووٹ ہیں اور ٹوٹل اسی ہزار ووٹ جو ہیں وہ کاسٹ نہیں ہو رہے اسی ہزار بھی لوگ باہر نہیں نکلے جنہوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہو ووٹ دیا ہو تو یہ عوام کا اس سسٹم پر عوام عدم اعتماد کر رہی ہے کہ کیونکہ یہ جالی سسٹم ہے یہ ناکارہ سسٹم ہے یہ تھرڈ کلاس دو نمبر سسٹم ہے اس لیے ہم اس سسٹم کا بائیکٹ کرتے ہیں اور پی ٹی آئی نے بھی بائیکٹ کر رکھا تھا اب ذرا اندازہ کریں کہ اگر پانچ لاکھ ووٹر ہیں اور اسی ہزار سے کم لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے اور پی ٹی آئی نے کیونکہ اس کا الیکشن کا بائیکٹ کر رکھا تھا تو اس کا دوسرا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جو چار لاکھ بیس ہزار سے زیادہ ووٹر تھے وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دینا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے اس الیکشن کا بائیکٹ کیا انہوں نے ووٹ ہی کاسٹ نہیں کیا ایک اور پہلو کہ ٹی آئل پی کا اس حلقے کے اندر یعنی جیت کے قریب پہنچ جانا تو لوگوں نے کیونکہ پیپلز پارٹی پر اور ایمکو ایم پر ان تمام پر عدم اعتماد کیا ہے کہ یہ لوگ یہ لوگ پاکستان کے دشمن ہیں اب ایسے میں ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا ہوا تھا تو اس لیے بھی لوگوں کی اکثریت نے ٹی آئل پی کو ووٹ دیا تاکہ کیونکہ پی ٹی آئی کے بعد یا کوئی ان چورو ڈاکووں کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور آپشن تھا لہذا اگر یہاں پہ پی ٹی آئی ہوتی تو پی ٹی آئی ہی یہ الیکشن جیتی لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ سسٹم ناکارہ ہو چکا ہے یہ سسٹم اپنے پورے گند کے ساتھ اپنے پورے پورے کرکٹ کودہ کرکٹ کے ساتھ قوم کے سامنے آ چکا ہے اور قوم اس سسٹم پر عدد میں اعتماد کر چکی ہے یہ سسٹم نہیں چلنے والا اور اس ملک کے اندر اب مزید بدماشی نہیں چلنے والی لیکن اس ملک کے اندر تیہ ہو گیا ہے آج اس الیکشن کے نتیجے کے بعد کہ اس ملک کے اندر وہ ہی جیتے گا جس کو طاقت ورحل کے پسند کرے گے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پاکستان زندہ بات